الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ملا نبی عبادہ اما بعد نہائی قابل قدر مسلمان بھائیوں سربوں اور گروہ میں سننے والی میری مسلمان ماؤں بھینوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو میرات کی دن مسئلہ مسائل یہ بیان کی جاتے ہیں تو یہ تعلیم الاسلام نامی کتاب سے مسائل کا یہ درس ہوتا ہے آج ہم یہاں پر نماز کی چھٹی شرط چھیمی شرط جو ہے استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف مو کرنے کا بیان پڑتے ہیں سوال استقبال قبلہ کے کیا مہنے ہیں جواب قبلے کی طرف مو کرنے کو استقبال قبلہ کہتے ہیں مو قبلے کی طرف کرے تو اس کا نام استقبال قبلہ ہے سوال استقبال قبلہ نماز میں شرط ہونے کا کیا مطلب ہے جواب نماز پڑھتے وقت ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا مو قبلے کی طرف یہ شرط ہے نماز کے اندر کہ جو بھی نماز پڑھے گا اس کا مو قبلے کی طرف ہونا یہ ضروری ہے سوال مسلمانوں کا قبلہ کیا ہے جواب مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے خانہ کعبہ کمرے کی شکل کا ایک گھر ہے جو ملک عرب کے شیر مکہ معظمہ میں واقع ہے خانہ کعبہ کو کعبت اللہ، بیت اللہ اور بیت الحرام بھی کہتے ہیں کعبت اللہ بھی اس کا نام ہے بیت اللہ بھی نام ہے اور بیت الحرام بھی اسے کہا جاتا ہے سوال قبلہ کس طرف ہے جواب ہندوستان برمہ بنگال اور بہت سے ملکوں میں قبلہ مغرب کی طرف ہے کیونکہ یہ تمام ممالک مکہ معاظمہ سے مشرق کی طرف آگی ہے یہ تو ہندوستان میں کتاب دکھی گئی ہے اس لیے انہوں نے بتایا کہ وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں برمہ بنگلہ دیش ان سب کیلئے قبلہ مغرب کی جانب ہے اور ہمارے لئے یہاں پر مشرق کی جانب ہے مشرق کی جانب اب یہاں جس طرح اس درس بھی بھی گزرا تو گرمیوں میں ہماری ایک مشرق ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے ایک وہ ہے یہ جگہ جہاں سے آتا ہے اور سردیوں میں اس طرف سورج نکلتا ہے تو اس کے درمیان میں جو جگہ ہے یہ قبلہ ہے آسان سنسخہ ہے جہاں کئی بھی سفر کریں تو سفر کے دوران پوچھ دیا کریں کہیں سے سروس کی اوپر بادلیں آسمان میں پہ کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے تو پوچھ دیں کسی سن کس طرف سے رائز ہوتا ہے تو جب رائز ہوتا ہے کہ پوچھ دیا تو بس اس کا اندازہ کر لیں اس طرف کو مو کر کے نماز پڑھ لیں نماز ہو جائے گی سوال ہے اگر بیمار کا مو کبلے کی طرف نہ ہو اور اس میں ہلنے کی بھی طاقت نہ ہو تو کیا کیا جائے بیمار آدمی نماز پڑھنا چاہتے ہیں نماز فرض ہے بیماری کے عالم میں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے حرال بھی نماز پڑھنی ہے تو اب اس کے کبلے کی طرف مو ہلنے ہی سکتا ہے مو نہیں ہے تو کیا کرے جواب اگر کوئی دوسرا شخص موجود ہو جو بیمار کو کبلہ رخ کر سکتا ہو اور مریض کو زیادہ تکلیف ہونے کا اندیشہ بھی نہ ہو تو اس کا مو کبلے کی طرف کر دیے جائے اور اگر دوسرا آدمی نہ ہو یا مریض کو سخت تکلیف ہوتی ہو تو جس طرف مو ہو اس طرف نماز پڑھ لیں بیمار کے لیے یہ آسانی ہے شریعت نے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو ہمارے لیے بہت زیادہ آسان بنائے اس کے اندر سختی نہیں ہے اب جو آدمی بیمار ہے نماز تو فرض ہے نماز پڑھنی ہے لیکن اگر وہ نماز میں کبلے کی طرف رخ خود نہیں کر سکتا ہے اور کوئی دوسرا آدمی بھی نہیں ہے یا اس کی بیماری میں اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا رخ کبلے کی طرف موڑنے کے لیے بھی کیا ہے کچھ جائش نہیں ہے تو پھر جس جانب کو بھی ہے وہ اپنی نماز کو پڑھ لیں نماز اس کی کیا ہو جائے گی ہو جائے گی سوال اب آگئی نماز کی ساتویں شر نیت کا بیان ہے سوال نیت سے کیا مراد ہے نماز میں ہم کہتے ہیں نیت کر لو نیت کر لو اب نیت سے کیا مراد ہے جواب نیت دل سے ارادہ کرنے کو کہتے ہیں اصل میں نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے نیت کس کا نام ہے دل کے ارادے کا نام ہے سوال نیت میں کس چیز کا ارادہ کرے جواب نیت میں خاص اس فرض نماز کا ارادہ کرنا ضروری ہے جو پڑھنا چاہتا ہے مثلا فجر کی نماز پڑھنی ہے تو یہ ارادہ کرے کہ آج کی نماز فجر جو ہے یہ پڑھتا ہو اور قزان نماز ہو تو یوں نیت کرے کہ فلان دن کی میں نماز فجر پڑھتا ہو اور اگر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہو تو اس کی نیت بھی کرنی ضروری ہے تو گویا اصل میں جو نیت ہے وہ اس دن کی فرض نماز اس کی نیت ضروری ہے دوسرا امام کے پیچھے پڑھتا ہے تو پھر امام کی نیت کرنا بھی کیا ہے ضروری ہے یہ نیت بھی کیا ہے ضروری ہے تو دل کے اندر اگر کوئی آدمی دل سے کہتا ہے دل سے مرادہ کرتا ہے تو یہ ارادہ کرے کہ میں اثر کی نماز پڑھتا ہوں جماعت کے ساتھ ہے تو پیچھے اس امام کے یہ نیت کرنا یہ ضروری ہے سوال نیت کا زبان سے کہنا کیسا ہے جواب مستحاب ہے اگر زبان سے نہ کہے تو نماز میں کچھ نقصان نہیں اور کہلے تو اچھا ہے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے بعض اوقات آپ نے دیکھو گا آدمی وہ زبان سے نیت کرتے وقت اس کے الفاظ سید آنے ہوتے تو وہ پانچ منٹ نیت کے اوپر لگا دیتا ہے بیچارا نیت پہ پانچ منٹ لگاتا ہے پھر کہتا ہے اللہ اکبر تو نیت انسان کے لیے یہ ہے کہ جب آپ گھر سے چل کر آتے ہیں اور اثر کی نماز کا ارادہ کر کے گھر سے آئے اور یہاں پر نماز شور ہوتھی تو آپ ایک دم اللہ اکبر کر کے نماز پڑھ لیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی کیوں کہ آپ نے گھر سے چل کر ارادہ کر کے آئے کسی چیز کا کہ میں جا کے اثر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھوں گا پیچھے امام کے تو یہ آپ کی نیت ہوگی تو اس سے بھی کر زبان سے کہہ لیں تو یہ بہتر ہے زبان سے کہنا بھی کیا ہے یہ بہتر ہے سوال نفل نماز کی نیت کس طرح کرنی چاہیے جواب نماز نفل کی نیت اتنی کافی ہے کہ نماز نفل پڑھتا ہوں نماز سنت اور ترابی کے لیے بھی اتنی ہی نیت کافی ہے پس نفل نماز ہے میں چار اکات نفل پڑھتا ہوں خاص اللہ کے لیے یہ بھی نہیں کہتا صرف اتنا کہیں میں چار اکات نفل پڑھتا ہوں اللہ حبتہ ترابی کی نمازیں اتنی ہی نیت کر لیں سوال آزان کا بیان آگے آزان کا بیان ہے سوال آزان کے کیا معنی ہے آزان کسے کہتے ہیں جواب آزان کا معنی خبر کرنے کے کس کے معنی ہے گے خبر لیکن شریعت میں خاص نمازوں کے لیے خاص الفاظ سے خبر کرنے کو آزان کہتے ہیں آزان کے الفاظ تاریم الاسلام سوال میں لکھے جا چکے ہیں اب آزان کا کیا معنی ہے اصل میں اس لفظ آزان جو ہے اس کا معنی ہے خبر دینا اقلاع کرنا لوگوں کو آگاہ کر دینا بتا دینا یہ معنی ہے لیکن مخصوص الفاظ کا استعمال کرنا شریعت کے اندر اس کو آزان کہا جاتے ہیں شریعت اسلام میں آزان کا مطلب ہوا کہ جو الفاظ مخصوصہ ہیں آزان کے لیے ان کو کہنا یہ آزان ہے سوال آزان فرض یا سنت جواب آزان سنت ہے آزان کیا ہے سنت ہے لیکن چونکہ آزان سے اسلام کی خاص شان ظاہر ہوتی ہے اس لیے اس کی تاقید بہت زیادہ ہے سوال آزان کن نمازوں کے لیے مسنون ہے جواب پانچوں فرض نمازوں اور جمعہ کی آزان کے لیے آزان مسنون ہے ان کے علاوہ اور کسی نماز کے لیے آزان مسنون نہیں ہے آزان صرف اور صرف کس کے لیے ہے پانچ نمازوں کے لیے اور جمعہ کی نماز کے لیے مسنون ہے اس کے علاوہ کسی دوسری نماز کے لیے آزان کہے مسنون نہیں ہے اب بعض لوگ آپ نے دیکھو گا قبرستان میں تدفین کرتے ہیں اب تدفین کے بعد جنازہ میت کو دفنا دیا اس کے بعد تلقین وغیر ہو گئی اس کے بعد کھڑے جاتے ہیں قبر پہ اللہ و اکبر اللہ و اکبر آزانیں دینے شروع ہو جاتے ہیں بابا کیوں آزان دے رہے ہو تمہیں کس نے اجازت دیئے قبر کے پر کھڑے ہو کر آزان دینے کی کونسی شریعت ہے یہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی گھر ان کی بیویاں حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دیگر اور اس طرح آپ کی بیٹیاں آپ کے بیٹے آپ کے صحابہ فوتنی ہوئے وہاں پر کبھی ایک کتاب بلا کر بخاری مسلم کسی حدیث کی کتاب ہے دکھا دو کہ جناب بن عبیر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ کھڑے ہو کر آزان دی ہو کسی ایک امام کا قول بتا دو چار امام ابو و نیفرم مطلالیں امام شافیمہ مالک اور امام احمد بن عبر ان کی فقہ کی کتابیں موجود ہیں کئی بھی نہیں دکھا ہوا کہ کھڑے ہو کر آزان دو قبرستان کی اوپر کیا ہوں بیداد کرتے ہو اور دین کو غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو آپ ہی تو اس کا نقصان آپ کو بتاؤں جو آدمی قبرستان کی اوپر قبر کی اوپر کھڑے ہو کر آزان دیتا ہے ایک آدمی زندگی بھر پاش وقت کی آزان سنتے ہوئے کبھی مسجد کو نماز کیلئے نہیں آیا اور قبرستان کی اوپر کھڑے ہو کر آپ اس کی قبر کے اوپر آزان دے رہے ہو اس کو یاد دلا رہے ہو کہ دیکھو تمہیں آزان ہوتی تھی اور فرشتے نیچے کہیں گے دیکھو یہ آواز آ رہی ہے تمہیں سن رہے ہو یہی وہ آزان ہے جب آزان دی جاتی ہی تم نماز بھی پڑا کرتے تھے تو قرآن پر اس کو سوا کیا ہے اس کو انعام دیا جائے گا گفٹ دی جائے گی ہے اس کو سزا دی جائے گی اس کو سزا دی جائے گی تو کیوں آپ نے مردوں کو تقریب میں ڈالتے ہو آزان ہر چیز کا ایک وقت ہے اور اس کا ایک مقام ہے آزان کا وقت اور مقام نمازوں کے لیے ہے آزان مسنون ہوئی ہے نماز کے لیے پانچ وقت کی نماز اور جمعہ کے لیے عید کی نماز اس کے لیے آزان نہیں ہے عید جنازہ آئے اس کے لیے آزان نہیں ہے تو جب عید کے لیے نہیں ہے آزان نہیں ہے پھر اسی طرح کیا کہتے ہیں جنازے کے لیے آزان نہیں ہے اب کوئی آدمی یہاں پہ شروع ہو جائے تو شریعت ہوئی ہے دین ہوئی ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو پڑھا کر گئے اور صحابہ نے آگے تابعین کو بتایا اور تابعین آگے تابعین کو بتایا اور اس کے بعد یہ مسئلہ پوری امت تک پہنچا اور علماء اور صلحاء اولیاء اکرام جو جتنے بھی ہیں انہوں نے جس طرح جہاں پر اذان دیئے اسی جگہ پر اذان ہیں اس کے علاوہ اذان کہیں بھی زیادت نہیں رسکی اسی لہٰذا قبر کی اوپر کھڑے ہو کر اذان دینا یہ بالکل شریعت اسلام کے خلاف ہے اور شریعت متحرہ کے خلاف ہے کوئی آدمی یہ نہیں بتا سکتا کہ امام عظمہ بونی فرحمت اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر کسی قبر کی اوپر اذان دیئے کوئی نہیں بتا سکتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دیئے ہو حضرت امرے فاروق اور حضرت حضرت امرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پر کھڑے ہو کر اذان دیئے ہو کوئی نہیں بتا سکتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر حضرت امرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی قبر کی اوپر کھڑے ہو کر اذان دیئے ہو کوئی نہیں بتا سکتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر حضرت عثمان کی قبر کی اوپر اذان دیئے ہو کوئی نہیں بتا سکتا ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کیا ایک خلیفہ نے کھڑے ہو کر کسی ایک ادنہ صحابی کے یا بڑے سے بڑے صحابی کے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر آزان دی لہٰذا دین ہوئی ہے دین ہوئی ہے جو دین اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے من احدص فی امرنا حادا ما لیسے منو فہو ردن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نئی چیز ہمارے دین کے لئے گری گئی فہو ردن جو دین اسلام سے تعلق نہ رکھتی ہو وہ کیا مردود ہے اس کو ایکسپ نہیں کیا جائے قبول نہیں کیا جائے اس لیے آزان کے بارے میں یہ فرمایا کہ آزان پانچ فرض نمازوں اور جمعہ کی نماز کے لئے آزان مسنون ہے ان کے علاوہ اور کسی نماز کے لئے آزان مسنون نہیں ہے لہٰذا جو لوگ کبروں پر کھڑا کر آزان دیتے ہیں انہیں سنجانا چاہیے انہیں بتانا چاہیے کہ بھائی دین اسلام کو غلط طریقے سے پیش مت کرو کیا کر رہے ہوئی ہے اپنے مردوں کو تمہیں تقریفیں دینا چاہتے ہو جس نے پانچ دن میں پانچ آزان رہتی ہیں ہی علیہ السلام ہی علیہ الفلا آواز اتیاؤ نماز کے لئے کبھی اس نے کان کبھی میوزک سن رہا تھا کبھی ناش رہا تھا کئی کان جا رہا تھا کئی کدھر جا رہا تھا اب اس کو تم اس کی قبر پر کھڑے ہو کہ آزان دے رہا وہاں پر کہا کیسے آئے گا نماز کے لئے یہ تو آزان کا وقت جب ہوتا ہے اور مرداد جس نے دنیا میں نماز نہیں پڑی ہوگی تو اس کو اس وقت حدیث میں جس طرح آتا ہے ایک سانپ آتا ہے وہ ڈستا ہے اور ڈنگ لگاتا ہے وہ ساتھ ستر گز زمین کے لیچے جاتا ہے ایک نماز میں سکرنے کی اوپر ایک نماز میں سکرنے کی اوپر اتنی سزا ہے تو اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر آزانے دے کر تم کیا کرنا چاہتے ہو اس کے ساتھ ظلم کرتے ہو اس کے لئے مغفرت کی دعا کرو یہ طریقہ ہے مید کو دفنا دیا دفنانے کے بعد قرآن کریم کی جب تلقین ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کی مغفرت دے دعا کرو اس کے وقت اس کے فرشتے آتے ہیں منکر نقیر آتے ہیں صحابہ کتاب کے فرشتے آتے ہیں اس وقت کھڑے ہو کر ان کے لئے کیا کرو دعا کرو مغفرت کی دعا کرو اللہ سے اس کے لئے استقامت کی دعا کرو یہ جو منکر نقیر اس سے سوال کریں گے پوچھیں گے یہ اللہ تو اس کو استقامت دے اور اس کو یا اللہ علیہ وسلم صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرماتے اور تاکہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے اور اس کی قبر کو تو یا اللہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ بنا دے اور اس سے اگر دنیا میں کوئی غلطی کوتائی ہوئی ہے یا اللہ تو اس کو معاف کر دیں یا اللہ اس کو معاف کر دیں تو اس کی دعا کرنی چاہیے دعا مانگنی چاہیے نہ کہ وہاں پر کھڑے ہو کر کیا آزان دینی چاہیے آزان نہیں دینی چاہیے بلکہ اس کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے جس طرح حدیث میں آتا ہے مردے کو جب دفن کر دیا جائے تو دفن کرنے کے بعد اتنی دیر تک اس کی قبر پر ٹھیرا جائے اور اس کیلئے دعا کی جائے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے جتنا بھی ہو دعا مغفرت کی جائے اس وقت تک جتنی دیر میں ایک اونٹ جو ہے اس کو زبا کیا جائے اور اس کو کاٹ کر اس کو تقسیم کیا جائے اتنی دیر تک اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کیا ہے تو کیا ہے اس کیلئے مغفرت کی دعا کرو ٹھیر دا اس کی قبر ٹھیر دا اس کی اوپر اس کی اوپر قبروں کے بڑا آزانیں دینا یہ کہاں سے دین لے آئے تم اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ملکی توفیق تاپر باقی انشاءائیں اللہم ربنا آتینا حسنہ وفیل آخرت حسنہ وفیل آخرت حسنہ وفیل آداب النار اللہم اعنی علا ذکرک وشکرک وحسن عبادت ربنا آمنا فقفی لنا غروبنا وکفی عنا سیاتنا وطوافنا مانبران اللہم اعنی نسلق الحدہ والتقا والغنم دین اسلام کو سمجھ دے کی توفیق اتا فرما دیں یا اللہ تو ہمیں بدعات سے بچھا رسومات سے بچھا یا علاق العالمین صحیح دین اسلام جو ہے اس کے اوپر عمل کی توفیق اتا فرما اور جتنی بھی خرافات ہیں غلط باتی ہیں ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرما دیں صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وعالی وصحبی بارک صلی اللہ تعالیٰ